چھوٹی سی گوڑیا چھوٹی رہ گئی ممی کی گودی میں سوتی رہ گئی یہ ڈائلوگ سن کر پاکستان کی حسین ترین ٹی وی ایکٹریس طاہرہ نکوی کا نام ذہن میں گردش کر جاتا ہے پاکستان کی یہ عظیم ادکارہ اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں مینی مدوبالہ کہا جاتا تھا یعنی ان کا حسن بھارت کی سب سے خوبصورت ادکارہ مدوبالہ سے کمپیئر کیا جاتا تھا جو کہ کسی طور معمولی بات نہیں تھی تہرہ نکوی ایسی ادکارہ تھی جو فن کی کہکشام میں ایسے چمکیں کہ بڑے بڑے ستاروں کی روشنی ان کے سامنے مان پڑ گئی ایک انتہائی خوبصورت سلجی ہوئی اور نفیس لڑکی جب سکرین پر ضربہ گر ہوئی تو لوگوں کی آنکھیں انہیں پر ٹھہر گئیں وہ ایسی خوشقسمت ادکارہ تھی جو آتے سار ہی چھا گئی مگر بدقسمتی کہ وہ ایک بادے سبا ثابت ہوئی ایک ایسی تھنڈی ہوا کا جھونکہ جو بس پل بھر میں گزر گیا کیونکہ پاکستان کی مدوبالہ کہلانے والی تہرہ نکوی بھری جوانی میں کریئر کے این روج پر دارے فانی سے رخصت ہو گئی انہیں ایک ایسی بیماری نے آگ گھیرا کہ وہ پل بھر میں عبدی نیند سو گئی ابھی تو اس گڑیا کے بہت سے خواب دورے تھے ابھی تو اس نے اپنے ہمسفر کے ساتھ چند ماہ ہی گزارے تھے ایک شاندار کریئر اس کا منتظر تھا مگر ہونی کو کونٹ آ سکتا ہے تہرہ نکوی انیس سو چھپن کو ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان واقعہ ایک چھوٹے مگر تاریخی گاؤں آلومہر میں پیدا ہوئیں تہرہ نکوی کی خوشکسمتی تھی کہ دیہاتی پیس منظر کے باوجود انہیں لڑکی ہوتے ہوئے بھی گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تہرہ شروع سے ہی ایک پر اعتماد اور نفیس لڑکی تھی ان کی شخصیت اور بالخصوص ان کے بولنے کا خوبصورت انداز ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا کالج میں تہرہ کی ٹیچرز اور کلاس فیلوز بھی ان کی تعریف کیا کرتی تھی اور انہیں میڈیا میں کام کرنے کا مشورہ دیتی تھی تہرہ کی ایک کلاس فیلوز کے والد ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے ان کے طفیل تہرہ کو ریڈیو پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملا یوں ان کے کریئر کی کم عمری میں ہی ابتدا ہو گئی ریڈیو پاکستان اس وقت ایک بڑی اکیڈمی کے حیثیت رکھتا تھا ٹیلی ویئن کو بھی اپنے بہت سے ستارے ریڈیو سے ہی میسر آتے تھے تہرہ نے ریڈیو کے مختلف پروگرامز میں اتنا اچھا کام کیا کہ پی ٹی وی کے ڈراما پروڈیوسرز انہیں اپنے ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش کرنے لگے پی ٹی وی میں کام کرنے کی پیشکش ہونا اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی پی ٹی وی ملکہ واحد ٹی وی چینل تھا اس کی نشریات بے حد مقبول تھی اور اس کے میارات بہت سخت تھے پی ٹی وی میں کام کرنا فنی صلاحیتوں کی سند سمجھا جاتا تھا اور تہرہ کو یہ سند بہت جلد مل گئی پی ٹی وی پر تہرہ کا پہلا ڈراما زندگی بندگی تھا یہ ایک سپر ہٹ ڈراما تھا جسے عوام نے بے حد پذیرائی بکشی تہرہ نکوی نے اس ڈراما میں ایک چیلنزنگ کردار نبھا تھا ان کا رول ایک ایسی لڑکی کا تھا جو بڑی تو ہو گئی ہے لیکن ذہنی طور پر بچی ہے اس مشکل رول کو تہرہ نے اس خوبی اور نیچرل طریقے سے نبھا کہ عوام اور نقاد دونوں ہی جھوم اٹھے تہرہ نکوی ملک بھر میں معروف ہو گئی اور ان کی شہرت میں سب سے زیادہ کردار ان کے ایک ڈائلوگ نے ادا کیا براما سیریل زندگی بندگی میں ان کا تکیہ کلام چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی ممی کی گود میں سوتی رہ گئی تھا اس ڈائلوگ کا حق تہرہ نے اس خوبی سے ادا کیا کہ یہی ان کی پہچان بن گیا تہرہ نکوی نے جس دور میں شبز انڈسٹری میں قدم رکھا وہ انتہائی بلند میارات کا دور تھا ہلکی یا معمولی اداکاری یا اپنے کام کے سلسلے میں سستی کی کوئی گنجاش ہرگز نہیں ہوتی تھی روحی بانو خالدہ ریاست اور عزمہ گلانی جیسی منزی ہوئی سنجیدہ ایکٹریسز پی ٹی وی ڈرامو کی زینت تھیں یہ سب اپنے کام کی ماہر تھیں جن کے ہوتے ہوئے نمائع ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن تہرہ کی خدادات سلحائیتوں اور محنت نے جلد ہی انہیں صفے اول کی اداکارہ بنا دیا اور اس کی وجہ انیس سو اسری کے ڈراما سیریل وارس میں کاسٹ ہونا تھا یہ پی ٹی وی کی تاریخ کا ایک یادگار اور سپر ہٹ ڈراما تھا یہ ان ڈراموں میں سے بہت شروع کا ڈراما تھا جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی نشریات کے وقت گلیاں بازار سنسان ہو جائے کرتے تھے امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے اس لازوال ڈرامے کی کاسٹ میں ہر اداکار بہترین فنکار تھا اور چن کر کاسٹ کیا گیا محبوب عالم، عابد علی، عزمہ گلانی، فردوس جمال، سمینہ احمد، خیور اختر اور آغا سکندر جیسے بڑے نام اس ڈرامے میں جلوہ گر تھے تہرہ نکوی ان سب میں جنئر تھی لیکن ان کی اداکاری کی پرفیکشن دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ٹی وی انڈسٹری میں ابھی نووارد ہیں ڈراما سیریل وارس میں تہرہ نکوی نے سیمی کا کردار نبھایا تھا جسے اوان نے بہت پسند کیا تہرہ نکوی کی منجی ہوئی اداکاری ڈراما سیریل احساس، دوریاں، محفوظ مامو، منزل خانہ بدوش، گھر آیا مہمان اور ایک حقیقت ایک افثانہ سمیت کئی ڈراما میں نظر آتی ہے تہرہ کے کریئر کا ایک اور یادگار ڈراما دہلیز تھا وارس کی طرح یہ ڈراما بھی امجد اسلام امجد نے لکھا تھا پی ٹی وی کے لیجنڈری پروڈیوسر اور ڈیریکٹر یاور حیات خان نے ڈیریکشن کے فرائے سے انجام دیئے تھے یہ بھی پی ٹی وی کی تاریخ کے کامیاب اور مقبول ترین کلاسک ڈراما میں سے ہے جس کی خاص باتیں اس کی کہانی اور کاسٹ ہی تھی روحی بانو، اسمہ گلانی، محبوب عالم، عاصف رضا میر، قوی خان، افضال احمد، فردوس جمال، خیام سرحدی اور آغا سرحدی جیسے بڑے ستارے ایک ہی جگہ کٹھے ہو گئے تھے ستاروں کے اس جرمد میں بھی تہرہ کے روشنی ماند نہیں پڑی وہ ڈراما سریل دہلیز میں بھی اپنی ادھکاری کی بدولت نمائی رہی ڈرامو کے علاوہ تہرہ نکوی نے دو فلموں میں بھی کام کیا جن میں فلم بدلتے موسم شامل تھی جس کے ہدایتکار شباب کے رانوی کے بیٹے نظر شباب تھے فلم میں شبنم اور ندیم کی جوڑی لیڈ رول میں تھی فلم میں تہرہ نکوی سپورٹنگ ہیرون کے طور پر جلوہ گر ہوئی ان کے مدے مقابل سپورٹنگ ہیرو آسف رضا میر تھے محول زیادہ پسند نہیں آیا تھا وہ پی ٹی وی میں ہی زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی وہ ایک سلجی ہوئی باوکار دشیزہ تھی پی ٹی وی کا محول اس وقت صاف سترا تھا اور فنکار فیملی کے طرح کام کرتے تھے لیکن فلم سٹوڈیوز کا محول خراب ہونا شروع ہو چکا تھا شاید اسی لیے فلموں کی پشکش ہونے کے باوجود تہرہ نے صرف دو ہی فلموں میں کام کیا تہرہ نکوی کی دوسری فلم میاں بیوی رازی ایک سپر ہٹ فلم تھی اس فلم کے ڈیریکٹر سنگیتہ تھی جبکہ ہیرون کے طور پر سنگیتہ کی بہن قویتہ کو کاسٹ کیا گیا تھا قویتہ کے مقابل ہیرو ندیم تھے کاسٹ میں ننہ اور ساکی بھی شامل تھے تہرہ نکوی بطور سپورٹنگ ہیرون آغا سکندر کے مقابل کاسٹ کی گئی اس فلم میں تہرہ نکوی کے کام کو بہت سراہ گیا تہرہ بھری جوانی میں اپنے کریئر کے اروج پر تھی مگر یہ بات سن کر آنکھیں چھلک پڑتی ہیں کہ اس فلم کی ریلیز کے چند ماہ بعد ہی تہرہ نکوی کا انتقال ہو گیا تہرہ کا کریئر بہت تیزی سے ترقی کے منازل تیہ کر رہا تھا محسوس ہوتا تھا کہ صرف چند سالوں میں وہ ملک کی نمبر ون ایکٹرس بن جائیں گی لیکن انسان کچھ سوچتا ہے اور قاتب تقدیر کی رضا کچھ اور ہی ہوتی ہے انیس سو بیاسی میں جب تہرہ کو مسلسل بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی تھی ایک خبر ان کے گھر والوں مددہوں اور ساتھی فنکانوں پر بجلی بن کر گری تہرہ نکوی میں خاموش قاتل کینسر کی آخری سٹیج کی تشخیص ہوئی تہرہ کی عمر ابھی صرف چھبی سال تھی ان کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے ان کی شادی چند عرصہ قبل ہی ایک خوبروف فوجی افسر سے ہوئی تھی لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب تہرہ کے پاس وقت بہت کم ہے اس وقت ملک میں کوئی کینسر ہسپتال نہیں تھا تہرہ کو بظاہر کوئی مالی تنگی نہیں تھی لیکن وہ بہرحال میڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور اتنے مہنگے علاج کے لیے برون ملک نہیں جا سکتی تھی ان کے ساتھی فنکاروں نے ان کا بہت ساتھ دیا اور ان کے علاج کے لیے چندہ کٹھا کرنا شروع کر دیا دو لاکھ کا چندہ کٹھا ہو گیا جو اس وقت کافی خطیر رکم تھی لیکن یہ بھی نہ کافی تھی اپیل کی گئی کہ تہرہ کے برون ملک علاج کے لیے حکومت پاکستان مدد کرے مگر اس وقت ملک پر صدر جنرل زیاو الحق کی حکومت تھی جو اپنے سیاسی و مذہبی نظریات کے باعث فنکاروں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی امداد نہیں آئی خوبصورت اور باصلاحیت فنکارہ تہرہ نکوی 26 سال کے عمر میں بھری جوانی میں اپنے خوابوں اور ارادوں سمیت حضرت میاں میر کے مزار کے آہاتے میں واقعہ کبرستان میں جاس ہوئیں دو جون 1982 کو سی ایم ایچ لاہور میں ان کی زنگی کی کہانی ختم ہو گئی لیکن ان کا فن آج بھی جگ مگا رہا ہے اور ان کی یاد آج بھی ان کے مدہوں اور دوستوں کے دلوں میں زندہ ہے تہرہ نکوی کی ادھاکاری کی سب سے بڑی خوبی ان کی حقیقت پسندی تھی وہ نیچرل ادھاکاری کرتی تھی انہیں نہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ کرتی تھی ہر قسم کی ادھاکاری کا حق ادا کرنا تہرہ نکوی کا خاصہ تھا لیکن بنیادی طور پر ان کی شہرت سنجیدہ ادھاکاری کے حوالے سے تھی اس وقت روحی بانو اور خالدہ ریاست ٹی وی کی سب سے نوایا سنجیدہ ادھاکارائیں سمجھی جاتی تھی تہرہ نے ان سب سینئر سے سکھا اور جلد ہی ان کی صف میں آکھڑی ہوئی افسوس کہ پی ٹی وی کے ان تینوں روشن ستاروں کا انزام انسان کی آنکھیں نم کر دیتا ہے لیکن قسمت میں تہرہ نکوی کی جدائی سب سے پہلے لکھی تھی پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے لیے تہرہ نکوی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہرہ نکوی کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں